اسلام علیکم آج ہم سمندر کٹھا کی طرف جا رہے ہیں جی نتیہ گلی کے پاس یہ ایک منفرد نظارہ ہے بہت چھپی ہوئی جگہ ہے جی یہ بہت کم لوگوں نے شاید دیکھی ہے تو ہم کچھ دوستوں کے ساتھ آج سمندر کٹھا کی طرف نکلیں یہاں جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے جیسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی گھومنے کے لیے ہیں یہاں کے نظارے بہت ہی دلکش بہت ہی خوبصورت بہت ہی ریفریشنگ سے ہیں بہت سے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں اپنے بچوں کے ساتھ انجائے کر رہے ہیں کچھ لوگ گیمز کھیل رہے ہیں کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اپنی چیزیں ساتھ لے کے ہیں کچھ لوگ کھانا بنا رہے ہیں یہاں ایک بہت خوبصورت سا جھرنہ بھی ہے واتر فال بھی ہے اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں جو مکسچر کر کے اس جگہ کو بہت منفرند بہت خوبصورت بناتی ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے بہت مائنڈ ریفریشنگ سا ہے میرا پہلا ویڈیو ہے سمندر کٹھا کے بارے میں آگے بھی کوشش ہوئے گی اس طرح کی کافی ساری ویڈیوز کافی سارے اس طرح کے مناظر جو ہیں وہ میں اپنے ویورز کے پاس پنچا سکوں تاکہ جو لوگ تو وہاں جا سکتے ہیں وہ لوگ ضرور جائیں میری کو ویڈیو ان کے لیے گائیڈ بھی ہو سکے تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو سکے روڈ کے لیے وہاں پہنچ کے کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ ساتھ لے جانا ہے اس چیزوں میں بھی اور دوسرا ان کے لیے بھی ہے جو لوگ جا نہیں سکتے اور میری ویڈیوز دیکھ کے اپنے دل کو خوش کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھ کے کافی ساری چیزیں وہ ایکسپیڈینس کر سکتے ہیں لوگ یہاں پہ بہت انجائے کر رہے ہیں میں نے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بہت انجائے کیا ہے یہاں پہ پانی بہت صاف ہے اگر آپ نہانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کپڑے لے کے آئیں آپ تھوڑا سا پانی میں نہا بھی سکتے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ ڈینجرس تو نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے آپ کو بتا نہیں سکتا ہے یہاں پہ اتنے حسین نظاریں ہیں واتر فال اتنا پیار ہے پانی اتنا اچھا لگ رہا ہے لوگوں کو کھیلتے دیکھ ایسے خوش ہوتے دیکھ اس کرونا کے ٹائم میں بھی بہت اچھا لگا ہے آپ اپنے ساتھ کھانے کا سمان بھی لاسکتے ہیں کیونکہ ہم لڑکے آئے تھے تو ہم تو نہیں لے کے آئے ہم نے یہاں پہ جو لوکل وینڈرز ہیں ان سے پکوڑے سموسے اور کڑائی کھائی ان کا کھانا بھی بہت اچھا ہے اگر آپ اپنے ساتھ لاسکتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ کچھ ایسی چیزیں جیسے کہ روٹی ہو جائے کوئی پکوڑے نان لوکل وینڈر سے بھی خرید دیں تاکہ ان کی بھی مدد ہو سکے اس گرمی کے موسم میں یہاں پہ موسم بہت اچھا ہے تو ہم نے بہت انجوئے کیا ایک دن مل گیا کہ گرمی سے ہم دھور باغ سکے تھوڑا سا تو کافی موڈریٹ سا موسم تھا یہاں پہ نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈا تو بہت اچھا دن گزرا جائے آج کا بہت خوبصورت دن یہاں پہ ختم ہوتا ہے سارا دن بہت خوش کے بعد گزرا اب کافی تھکن ہو چکی ہے تو شام بھی ہو گیا اب ہم اسلام آباد کی طرف واپس نکلنے لگے ہیں تاکہ گھر جا کے ریسٹ کی جائے یہ بہت خوبصورت سی ویڈیو آپ کے لئے بنائی تھی ہم نے اس طرح کی اور بھی ویڈیو آپ کے لئے بنائیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کو میرا ایفٹ پسند آیا ہے یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو اچھی لگیا ہے تو کمنٹ باکس میں بتائیں اور کوئی جگہ اگر آپ کے دل میں ہے جو میں جا کے آپ کے لئے وزٹ کروں پہلے اور آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں بھی آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اگر آپ کو میرا ایفٹ پسند آیا ہے تینکیو ویری مچ